آج کی موڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بلر ٹول کو اور ڈوج ٹول کو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے بلر ٹول کی مدد سے آپ امیج کے کسی بھی اسے کو بلر کر سکتے ہیں یا بیک راؤنڈ کو بلر کر سکتے ہیں ڈی ایس ای لار والا ایفیکٹ دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بلر ٹول کو سیلیکٹ کیا اور اب میں اس آنگ کو بلر کر دیتا ہوں اس ٹول کی مدد سے دیکھیں اس آئی میں اور اس میں فرق آ گیا ہے یہ بلر ہو چکی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹول ہے شارپن ٹول اس کی مدد سے آپ امیج کے کسی بھی حصے کو شارپ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ ریفائن کر سکتے ہیں زیادہ واضح کر سکتے ہیں جیسے کہ میں شارپن ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر ماؤس ٹیچس پر میں اسے کلک کرتا ہوں تو ایک طرف آپ دیکھیں جو ہیرز ہیں وہ آپ کو زیادہ کلئر نظرانا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہے سمجھ ٹول اس کی مدد سے آپ امیج کو یا تو شرنک کر سکتے ہیں یا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں سپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک ائر کو اب شرنک کرنا چاہتا ہوں اندر کی طرح تو یہ دیکھیں میں یہاں سے پکڑ کے اس کو شرنک کرنا چاہتا ہوں کسی حصے کو یہاں سے دیکھیں میں ایکسپینڈ اس کے بعد ہے ڈوج ٹول یہ امیج میں برائٹنس دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سکن کلر کو برائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں اپلائی کر دیتا ہوں یہ کلر دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کلر جو ہے سکن کا زیادہ وائٹ کر دیا ہے یہ آپ کو افیکٹ نکھائی دے گا اس کے بعد ہے بارن ٹول بارن ٹول جیسا کی نام سے ظاہر ہے یہ پکسلز کو لیکش کلر دے دیتا ہے جلا دیتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں اس سکن پر اپلائی کرتا ہوں تو اس سکن کا کلر چینج ہو جائے گا بارن ہو جائے گا اس کے بعد جو ٹول ہے لاس پہ وہ ہے سپونج ٹول جیسے کہ نام سے ظاہر ہے سپونج جو ہوتا ہے میک اپ میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو استعمال کر کے ایسا کچھ افیکٹ دے سکتے ہیں سکن کے اسے نیکس ٹوڈیو میں پار ٹول اور ٹیکس ٹول کو ڈسکس کریں گے ایک ویڈویز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ بات مینو والی ویڈیوز کی نوڈیفٹیشن آپ تک باس آنے پہت دی رہیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی